السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتا ہوں دوستو آپ تمام حضرات خیریت سے ہوں گے اللہ سے دعا ہے جہاں بھی آپ ہیں اللہ آپ کو خوشی اور سلامتی کے ساتھ محفوظ رکھیں یہ جو رشتے ہیں یہ اللہ کی جانب سے بہت اہم نعمت ہیں اور رشتوں میں بھی خاص طور پر اگر کسی کو دوستی کا رشتہ اچھا مل جائے کسی کو کوئی مخلص خیر خواہ بہترین رہنمائی اور رہبری کرنے والا کسی کو دوست مل جائے تو اس سے بڑا کوئی رشتہ نہیں ہے اور اس سے بڑا کوئی دنیا میں اللہ کی نعمت نہیں ہو سکتی اس بندے کے لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے بہترین دوست ملے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو کتنا عظیم کام دونوں نے مل کر کے کیا ہے تو دوستوں کا مل جانا ایک دوسرے کو اچھی دوست مل جانا اچھا دوست مل جانا اللہ کی بہت بڑی نعمت ہوتی ہے کون ہوتے ہیں اچھے دوست اچھے دوست کی نشانی کیا ہوتی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اچھا اس بات کو کوئی نہیں سمجھا سکتا کہ اچھا دوست کون ہوتا ہے اچھے دوست کی کیا نشانی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھے دوست کی تین نشانیاں بیان فرمائی ہے آپ ان تینوں نشانیوں کو لکھ کر اپنے جیب میں ڈال لیں اور جہاں بھی کوئی بندہ ایسا ملے جس کے اندر یہ علامت اور نشانی پائی جاتی ہوں اس سے دوستی کر لیں کیا ہیں وہ نشانیاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا اے اللہ کے حبیب ہم کس کی مجلس میں بیٹھیں یعنی کس کے پاس اٹھنا بیٹھنا کریں کس کو دوست بنائیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تین باتیں یاد رکھو جس بندے کے اندر یہ تین باتیں پائی جائیں اس کو اپنا دوست بنا لینا اس سے دوستی کر لینا کون سے ہیں وہ تین آدمی اور کون سے ہیں وہ تین علامتیں فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کو دیکھ کر تمہیں اللہ یاد آ جائے یہ اچھے دوستی کی پہلی نشانی ہے جس کو دیکھ کر کے آپ کا دھیان آپ کی توجہ اللہ کی جانب چلا جائے اللہ کی جانب جس کا دیدار آپ کو موڑ دے تو یہ اچھے دوستی کی پہلی نشانی ہے ایسا نہیں کہ آپ ایسے دوستوں کے پاس اٹھے بیٹھیں جو ہر وقت گناہ میں لگے رہیں معاصیت ہی ان سے ہوتی رہے کبھی وہ اللہ کی جانب رجوع ہی نہ کرتے ہوں ایسے دوست نہیں ایسے ہونے چاہیے جن کو دیکھ کر اللہ یاد آئے اللہ کی جانب دماغ جائے پہلی نشانی اچھے دوستگی یہ ہے اور دوسری بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دوست ایسا بناو جس کی بات سے تمہارے علم میں اضافہ ہو معلومات میں اضافہ ہو تمہاری نالج بڑھے ایسے انسان کو دوست بناو تاکہ جو وقت تم اس کے پاس گزارو وہاں سے کچھ نہ کچھ سیکھ کر کے اٹھو ایسے نہیں کہ کسی بھی بکواس کرنے والے ادھر ادھر کے پاس ہاکنے والے کے پاس جا کر کے بیٹھ کر آپ وقت ضائع کر کے آ جائیں بلکہ کسی صاحب علم کے پاس جا کر کے بیٹھیں جہاں سے کچھ اچھا سیکھنے کے لیے ملے دوسری نشانی یہ ہے اور تیسری نشانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ شمار کرائی ہے کہ اس کا عمل دیکھ کر تمہیں آخرت کی جانب توجہ ہو یعنی اس کا عمل جب تم دیکھو تو پھر تمہیں آخرت یاد آئے جس سے کو بھی دوست بناو اگر اس کے عامال اس کی خوبیوں کو دیکھ کر آخرت کی جانب توجہ ہو رہی ہے تو پھر یہ اچھے دوست کی نشانی ہیں تو یہ تین نشانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھے دوست کی بیان کی ہیں اب آپ ان تینوں نشانیوں کو اپنی لکھ کر کے رکھ لیں ذہن میں بٹھا لیں اور ان تین نشانیوں پر جو انسان کھرا اترے اس کے قریب ہو جاؤ اس کے پاس اٹھنا بیٹھنا شروع کر دو اس کو اپنا دوست بنا لو پھر زندگی میں ایک نیا انقلاب پیدا ہو جائے گا زندگی میں ایک تبدیلی آنا شروع ہو جائے گی امید کرتے ہیں ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی دعاوں کی درخواست ہیں پھر ملیں گے انشاءاللہ کسی نئی اور اچھی ویڈیو کے ساتھ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ